خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزولوشن آف فورس پر ہمیں ایک ایگزیمپل گیون ہے ایگزیمپل 4.2 جس میں کہا گیا ہے دیویا اس پولنگ ای باکس آن ڈی فلور ویٹ ای فورس آف 20 نیوٹن میکنگ این اینگل ویڈ آف 60 ڈگری ویڈ دی ہوریزنٹل دیویا ایک باکس کو اپنی طرف کینچ رہی ہے کسی روپ کے ساتھ تو وہ جو فورس لگا رہی ہے وہ 20 نیوٹن کا فورس اپلائی کر رہی ہے یہ نیٹ فورس ہے جو 20 نیوٹن کا ہے جو یہ دیویا اپلائی کر رہی ہے روپ کتنا اینگل بنا رہی ہے وہ 60 ڈگری کے اینگل بنا رہی ہے ہوریزنٹل کے ساتھ یعنی ہوریزنٹل اور ورٹیکل کے درمیان جو اینگل ہے وہ 60 ہے فائنڈ ڈی ہوریزنٹل اینڈ ورٹیکل کمپوننٹس آف دس فورس جو فورس 20 نیوٹن کا یہ لگا رہی ہے اس کا ہوریزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹ کتنا ہے بچلا ٹاپک ہے ریزولیشن آف فورس کا وہی پرنسپل ہم یہاں پر اپلائی کریں گے گیون ڈیٹا ہے گیون ڈیٹا ہے f is equal to 20 نیوٹن اور ٹیٹا ہمیں گیون ہے ٹیٹا ہے 60 ڈیگری کا ہم سے کیا ریکوائیڈ ہے f x جو ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے اور f y جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے ان دونوں کو ہم نے معلوم کرنا ہے اور پھر ہم اس کو ویریفائی بھی کریں گے کہ واقعی اس سے واپس وہ آنسر آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہم سلیوشن سٹارٹ کر رہے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے ریزولوشن آف فورسز میں f x کیلئے اور f y کیلئے فارمولاز ڈیرائیف کی ہوئی تھی وہ فارمولا کچھ اس طرح سے تھا کہ f x ہوریزنٹل کمپوننٹ is equal to f cos dita f x is equal to f cos dita یہ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اپنے ساتھ تو f x is equal to اس میں ہم various upput کر رہے ہیں f f کتنا ہے 20 newton newton میں نہیں لگا رہا 20 اور cos dita dita 60 degree کا ہے f x is equal to 20 اپنی جگہ پر اور cos 60 ہم scientific calculator کی مدد سے معلوم کریں گے cos 60 یہ برابر ہے 0.5 کا cos 60 سے ہمارے پاس آ رہا ہے 0.5 تو f x is equal to 20 اپنی جگہ پر اور 0.5 اس کو اگر ہم solve کر لیں تو اس سے ہمارے پاس آ رہا ہے 1 by 2 تو 1s are 2 2 tens are 20 f x کتنا آ رہا ہے 10 ones are 10 10 newton اس کا horizontal component ہمارے پاس آ رہا ہے اب ہم vertical component معلوم کریں گے vertical component کونسا ہے f y f y is equal to formula f into sin data اب اس میں ہم values put کریں گے f y is equal to f ہے ہمارے پاس 20 اور sin 60 ہم معلوم کریں گے یہاں پر ہم 20 put کر رہے ہیں sin اور data کی جگہ 60 degree تو f y is equal to 20 اپنی جگہ پر اور sin 60 ہم scientific calculator کی مدد سے solve کریں گے sin 60 اس سے answer آ رہا ہے 0.8666 round off کر کے اس سے answer آ جائے گا 0.8 7 آ جائے گا ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو f y is equal to multiply 20 17.32 اس سے ہمارے پاس answer آ رہا ہے 17.32 سکیر سکیر وہ برابر ہے کس چیز کی وہ برابر ہے اس طرح سے ہم نے لکھ تھا کہ horizontal component سکیر is equal to اس کو ہم نے نام کیا دیا تھا f کا نام دیا ہے یہ force f ہے اور perpendicular یہ f y ہے اور اس کے اوپر سکیر پلیس بیس یہ کیا ہے f x اور اس کے اوپر سکیر اس میں ہم values up کر رہے f y کس چیز کے برابر ہے 13.32 17.32 اس کے اوپر سکیر plus f x ہم نے یہاں پر معلوم کیا ہوا ہے 10 اس کے اوپر سکیر اور whole under root f is equal to 17.32 اس کا سکیر ہم معلوم کر رہیں گے 17.32 اس کے آنسر آ رہا ہے 2 9 2 9 9 point 8 اگر اس کو round off کر لیں 17.32 کا سکیر ہم نے معلوم کیا وہ 229 point 8 رائے round off کر کے اس سے 300 بن جائے گا plus 10 10 100 اور اس کی اوپر سکیر ہے تو f is equal to 400 اس کی اوپر سکیر root اور f is equal to اس کا ہم معلوم کریں گے سکیر root تو یہ آنسر آ جائے گا 20 نیوٹن آپ اس کو دیکھ لیں ہمیں جو f دیا گیا تھا اس کو ہم نے solve کیا components معلوم کیے اور reverse process میں پھر 20 آنسر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا x component اور y component یہ جو ہم نے معلوم کیے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ٹیٹا کو معلوم کرنی کیلئے ہمارے پاس فورمولا کیا ہے ٹیٹا ایز ایکوال ٹو ٹینجن اینورس f y by f x یہ ہم نے پیشلی کلاس میں پڑا ہوا تھا ٹیٹا ایز ایکوال ٹینجن اینورس اپنی جگہ پر f y f y ہے 17.32 اور f x f x ہے 10 نیوٹن ٹیٹا ایز ایکوال ٹینجن اینورس اپنی جگہ پر اور 17.32 کو ہم divide کریں 17.32 اس کو ہم divide کریں گے 10 پر آنسر آ رہا ہے 1.73 1.73 اس کا ٹینجن معلوم کریں گے تینجن انورس شیفٹ کے ساتھ تینجن تو تینجن انورس 17.32 1.73 1.73 اس سے ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 59.97 تینجن 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 اور یہ ہمارا آنسر ہے آپ دیکھیں جو ہمیں تینجن دیا گیا تھا وہی آنسر واپس دوبارہ آ رہا ہے میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک باکس کو ایک لڑکی 20 نیوٹن کے فورس کے ساتھ کینچ رہی ہے اور 60 ڈگری کی انگل کے ساتھ اس کو کینچ رہی ہے آپ معلوم کریں کہ اس فورس کا جو 20 نیوٹن ہے اس فورس کا ہوریزنٹل کمپوننٹ یعنی ایف ایکس وہ کتنا ہے اور ورٹیکل کمپوننٹ یعنی ایف وائے وہ کتنا ہے تو ہم نے ڈیٹا میں لکھا فورس 20 نیوٹن ٹیٹا 60 یہ دیا گیا تھا ایف ایکس ایک وائے کو معلوم کرنا ہے سلوشن میں ہم نے لکھا ایف ایکس ایکل ٹو ایف کاؤس ٹیٹا ایکس کمپوننٹ کے ساتھ ہمیشہ کاؤس ٹیٹا آئے گا تو ایف کی جگہ 20 کاؤس اپنی جگہ پر ٹیٹا 60 ایف ایکس ایکل ٹو اپنی جگہ پر اور کاؤس 60 0.5 کے برابر رہے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ایف ایکس ہمارے پاس 10 آنسر آ رہا ہے ایف وائے ایس ایکل ٹو ایف سائن ٹیٹا وائے کے ساتھ ہمیشہ سائن ٹیٹا آتا ہے تو ایف وائے ایس ایکل ٹو اس میں ہم نے ویلیز پوٹ کی ایف کی جگہ 20 جو ہمیں دیا گیا تھا سائن اپنی جگہ پر ٹیٹا کی جگہ 60 اپنی جگہ پر سائن 60 0.87 کے برابر ہے اس کو ملٹیپلائی کرنے سے 17.32 آنسر آ رہا ہے پھر ہم نے معلوم کرنا تھا کہ جو ایف تھا یہاں تک ہمارا آنسر کمپلیٹ ہے لیکن یہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں ویریفیکیشن کر رہے ہیں یہاں سے ویریفیکیشن سٹارٹ ہے ویریفیکیشن میں ہم دوبارہ معلوم کر رہے ہیں کہ جو آنسر ہم نے ڈیرائیف کی ہوئی ہیں اس سے واپس اوریجنل آنسر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو ہائی فٹ نیوز is equal to perpendicular square پلاس بیس سکوئر انڈر دی روٹ یہ پیتھاکورس تیورم ہے تو ایف is equal to horizontal component کیا ہے ایف ہے یا آہ resultant force کیا ہے ایف ہے پرپنڈکولر ایف وائی ہے اور بیس ایف ایکس ہے تو اسی فورمولا میں ہم نے یہ ویریس پوٹ کی ایف اپنی جگہ پر ایف وائی ہم نے معلوم کیا تھا 17.32 وہ ہم نے پوٹ کیا پلاس اپنی جگہ پر ایف ایکس ہم نے معلوم کیا ہوا تھا ٹین اور سکوئر اپنی جگہ پر آرہا ہے اس کی سکوئر ہم نے معلوم کی تو 300 آرہا ہے ٹین کا سکوئر 100 آرہا ہے دونوں کو ایڈ کریں گے دونوں کو ایڈ کریں گے تو 400 اور اس کا سکوئر روٹ ہم نے معلوم کیا 400 کا سکوئر روٹ 20 آرہا ہے تو 20 کو ہم نے جب compare کیا given data کے ساتھ تو وہی answer ہے یہاں تک ہمارا answer بالکل صحیح ہے اب 60 کو verify کرنا ہے کہ جو ہم نے معلوم کیا ہوا ہے وہ اس نے واپس 60 آتا ہے کہ نہیں آتا تو ٹیٹا is equal to tangent inverse f y by fx ہم نے formula لکھا ٹیٹا اپنی جگہ پر tangent inverse اپنی جگہ پر f y وہ ہم نے معلوم کیا تھا 17.32 fx وہ 10 کے برابر ہے تو tangent ٹیٹا اپنی جگہ پر اور ان دونوں کو یہ division سے ہمارے پاس آرہا ہے 1.732 اگر calculator نہیں ہے اور solve کرنے کے لیے time بھی نہیں ہے تو یہ 10 نیچے ہے تو یہ point ایک نمبر اس side پر shift ہوگا اگر یہ 10 اوپر تھا تو point اس side پر shift ہوتا تو اس سے ہمارے پاس یہ answer آرہا ہے tangent inverse 1.73 یہ 59.97 کے برابر ہے اور round off کر کے اس سے ہمارے پاس 60 answer آرہا ہے جو کے بالکل وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا ڈ�isforns ڈیو sectors ڈیو ڈیو